محبت کا لفظ ہم سنتے ہیں ہم کرتے ہیں میرا ماننا ہے کہ انسان پیدائی سے لے کر مر کے دم تک محبت کا متلاشی ہوتا ہے یہ کیسا جذبہ ہے جس جذبے کو اللہ نے بھی سر آ رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں انسان کو ایک ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہوں آئیے ہم دیکھتے ہیں محبت ہے کیا محبت اصل میں کس چیز کا نام ہے ایک مثال دیکھتے ہیں سنتے ہیں پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں میرے محسن ایک شخص نے ایک بڑی خوبصورت عورت سے لڑکی سے شادی کی وہ عورت بہت خوبصورت تھی کچھ عرصہ گزرا کہ اس عورت کو جلد کی پرہماری لگ گئی اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ نمک ہوئی یقیناً جب بھی ایسی پر شورت حال ہوتی ہے جس کو بیماری ہوتی ہے وہ تو پریشان ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ والے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں ایک دن یوں ہوا کہ وہ آدمی گھر سے کسی سفر دیا اور جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ آدمی کو راستے میں ہاتھ سا پیش آیا اور آدمی کی بینائی خطر اب اسے دکھائی نہیں دیتا وہ گھر پہنچا چونکہ اس کی بیوی پہلے بیمار تھی اسے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا دونوں کی زندگی کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑا عورت کی خوبصورتی اور کم ہوتی گئی وقت کے ساتھ کم ہوتی رہی لیکن چونکہ خامد کو دکھائی نہیں دیتا تھا اور عورت کو بھی اپنے خامد سے بڑی محبت تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے اس سے خدمت ہو سکتی وہ اپنے خامد کی خدمت کر دی یوں دن گزرتے گئے اور ان کی وزدواجی زندگی کے اوپر اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑا کہ خامد اندے ہو گئے ہیں اور عورت کی خوبصورتی ختم ہوئے ایک دن یوں ہوا اچانک اس عورت کی وفات ہوئی جب عورت فوت ہوئی چونکہ خامد بہت زیادہ پیار کرتے تھے اپنے بیوی سے تو وہ دل برداشتہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے گھر کا سب کچھ بیچا اور اس شہر کو چھوڑ گئے جانے کی وہاں پہ موجود لوگوں نے ان سے پوچھا کہ میاں آپ کو تو دکھائی نہیں دیتا پہلے تو آپ کے بیوی آپ کے ساتھ ہوتی تھی اور وہ آپ کو سہارا دیتی اور آپ جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے اب کیا ہوگا اس آدمی نے بڑا خوبصورت جاتے دیا کہنے لگا میں اندہ کبھی نہیں ہوں میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا میں صرف اپنے بیوی کو اندہ بن کے دکھا رہا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے پتا چلے کہ میں دیکھ سکتا ہوں اور اس کی خوبصورتی کم ہو رہی ہے اور میرے سامنے کم ہو رہی ہے اگر اسے یہ علم ہو جاتا کہ میں اس کی کم ہوتی ہوئی خوبصورتی کو دیکھ سکتا ہوں تو اسے بیماری سے زیادہ یہ بات تکلیف دیتی کہ وہ بدصورت ہوگی جا رہی ہے یا میں اسے دیکھ سکتا ہوں میں صرف اس کی خاطر اپنے آپ کو اندھا ثابت کر رہا تھا تاکہ اسے یہ احساس ہی نہ ہو جی ہاں اسی کا نام محبت ہے اسی کا نام ہی محبت ہے محبت نام ہے احساس کا محبت نام ہے قربانی کا محبت نام ہے دوسرے کو سمیتنے کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ محبت کی اصل ایسنس تک جائے تو اس ایسنس تک جانے کی لیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے احساس قیدا کرنا ہوگا ہمیں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا ہوگی اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے وہ نرم گوشہ رکھنا ہوگا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اسے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے بہت شکریہ